بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماریو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم اکرہ اپلائیڈ گرامر ون سے یونٹ نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم فرسٹ 2 یونٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان دونوں یونٹس میں ہم نے جو بھی گرامر سکھی ہے اس کو آپ اپنی ریٹن اینڈ اورل پریکٹس میں لا رہے ہوں گے سو آج کا لیسن بھی ہم یونٹ نمبر 2 کی طرح ایکٹیوٹی سے سٹارٹ کریں گے سو لیٹس موو فورڈ ایکٹیوٹی اوکے سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا پریپ 6 میں ہم نے بک 1 سے یہ ٹاپک ہم نے پڑا تھا پیش نمبر 56 پہ یہ ٹاپک گیون ہے بک 1 آف پریپ 6 جو ایکٹیوٹی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری ایکٹیوٹی بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہے اوکے بٹا تو چلتے ہیں ایکٹیوٹی کی طرف اوکے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بورٹ پہ کچھ سنٹینسز لکھے ہیں تو چلیئے یہ سنٹینسز ریٹ کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں یہ ورڈز میں میں ہم نے ریڈ کلر سے لکھے ہیں ان ورڈز کو ہم گرامر میں کیا بولتے ہیں یس دیز ورڈز آر کال ناؤن کو 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 ناؤ ایڈیکٹیز ہوتے ہیں like thick book اب thick کی دیگہ کوئی اور ورڈ بھی ہو سکتا ہے thin book ہو سکتا ہے new book old book so یہ descriptive word ہے thick is an adjective کیونکہ یہ ورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ book کیسی ہے dry shirt dry shirt wet shirt new shirt old shirt okay بیٹا اب ہمیں یہ ورڈ بتا رہا ہے کہ shirt کیسی ہے noun کیسا ہے noun کے بارے میں جب ہمیں کوئی بھی information ملے تو وہ ہمیں جس بھی ورڈ کے true ملے گی وہ ورڈ adjective ہوگا tidy room untidy room ہو سکتا ہے lighted room ہو سکتا ہے airy room ہو سکتا ہے اس طرح سے جو ورڈ ہمیں noun کے بارے میں کچھ بھی ڈسپرائب کرے وہ ورڈ ہمارے adjectives ہوتے ہیں yes اور یہ ہم نے پڑھا تھا ایک مٹ پر دوبارہ بک تیکھ لیتے ہیں students جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی this is a thick book یہ thick book ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں thick word یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ book کیسی ہے next one this is a thin book this is a dry shirt this is a wet shirt اوکے بیٹا this is a fat bird this is a thin bird اب یہ ورڈ ریڈ کلر سے یہاں لکھے ہیں یہ سب ورڈ adjective ہیں کیونکہ یہ ورڈ ہمیں noun کو describe کر رہے ہیں یہاں پہ کہ noun کیسا ہے bird کیسا ہے shirt کیسی ہے book کیسی ہے اس طرح سے this is a tidy room this is an untidy room so یہ ہم نے پڑھا تھا اور ابھی ہم نے revive بھی کیا ہے کہ adjectives are describing words یہ noun کو describe کرتے ہیں adjectives noun کو describe کرتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اوکے بیٹا اب چلتے ہیں اپنے آج کی lesson کی طرف اوکے my dear students جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور sentences quote پہ ہمارے پاس موجود ہیں تو چلیے ان sentences کو read کر لیتے ہیں your home is beautiful your home is beautiful my uncle lives in village my uncle lives in village her dress is new her dress is new his house is not old his house is not old so students کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں یہ words میں نے green color کے مارکر سے لکھے ہیں ان words کو ہم کیا بولتے ہیں grammar اس طرح کی words کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا can you tell me okay چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان words کو ہم بولتے ہیں possessive adjective yes possessive adjective جو کہ ہمارا آج کا topic ہے ان words کو ہم possessive adjective بولتے ہیں اب انہیں ہم possessive adjectives کیوں بول رہے ہیں adjectives تو ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ noun کو describe کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس home noun ہے home کو describe جا رہے ہیں home is beautiful then uncle یہاں پہ noun ہے uncle کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ uncle lives in village dress noun dress is new house noun house is not old پہلے تو یہ ہم نے سمجھ ہے کہ یہ adjective کیوں ہے کیونکہ یہ noun کو describe کر رہے ہیں پھر possessive adjective جو ہمارا آج کا topic ہے possessive objective ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ possession کو شو کرتے ہیں yes ملکیت کو شو کرتے ہیں ownership کو شو کرتے ہیں کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے your home آپ کے گھر کی آپ جس گھر کے owner ہیں آپ کی گھر کی بات ہو رہی ہے my uncle میرے uncle کی بات ہو رہی ہے اکی بیٹا جو words noun کو describe کریں اور ساتھ ساتھ possession بھی بتائیں تو وہ words کون سے words ہوتے ہیں possessive adjective possessive adjective very nice the words which describe noun plus tells us possession or ownership are called possessive adjectives clear بیٹا اب سارے possessive adjectives ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ انگیش grammar میں ہمارے پاس کتنے possessive adjectives ہیں پھر آپ لوگ کو یاد کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سی یاد رہیں اکی بیٹا اکی سٹوڈنٹس ان words کو ہم possessive adjectives بولیں گے اور آپ نے یہ یاد کرنے ہیں my your her his or their its these words are called possessive adjectives اور possessive adjectives ہمیں کیا بتاتے ہیں ناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں پلاس possession کو شو کرتے ہیں ownership کو شو کرتے ہیں ان words کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اچھے سیدھے میٹھے میٹھے سٹوڈنٹس ٹوپک کے تھوڑے سی انٹرڈکشن کے بعد ہم اپنی بک کے فرس سیگمٹ پہ آ چکے ہیں جو کہ grammar in use and we will sing the given poem allowed together آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی sing کریں گے so let's start so do not raise your hands to harm her gentle silver web busy night and day she weeps spinning threads of beauty she is a last little creature carrying out her duty okay my dear students اسی طرح آپ لوگ بھی یہ given poem اپنے siblings کے ساتھ یا اپنے friends کے ساتھ sing کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ سکتے سکتے ہیں اس poem میں ہمارے جو possessive adjectives ہیں ان کی application ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے use کر نا ہے okay یہ bold writing میں جو بھی words لکھے ہیں وہ possessive adjectives ہیں جو ہمارا آج کا topic ہے okay بیٹا اب چلتے ہیں اپنے next segment کی طرف جو کہ ہے learn grammar ہم آج ہم ہم جانتے ہیں لرن grammar کو ہم نے introduction میں کچھ حد تک سیکھ لیا ہے ایک مطبہ اس table کو اچھے سے ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آج کا topic سمجھ آج جائے possessive adjectives possession کو شو کرتے ہیں ownership کو شو کرتے ہیں جب بھی ہم کسی چیز کی ملکیت کی بات کرنی ہو ownership کی بات کرنی ہو تو ہمیں possessive adjectives use کرنے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس pronouns given ہے اور آپ اچھے سے پتہ ہے یہ pronouns ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ایک منٹوہ revise کر لیتے ہیں he she it i next one we they you یہ pronounce given ہے یہ اور possessive adjective i possessive adjective my i my my uncle lives in our village you your your home is beautiful she her her cousin amna lives in a city he his his house is not old we are our room is beautiful they their their family is not big it its its branches are green clear students so these words here are possessive adjectives and simple pronouns okay possessive adjectives which describe noun and tell us possession about possession okay let's another table for possessive adjectives On he, his, his pillow is soft She, her, her dog is small It, its, its bone is old We, all, our bird is noisy You, your, your house is big They, their, their car is low Clear students, so these words possessive adjective ہیں اور یہ noun کو describe کرتے ہیں پلس ہمیں ownership کے بارے میں بتاتے ہیں possession شو کرتے ہیں Clear students, انشاءاللہ کل ہم ملیں گے practice اور extended practice کے ساتھ تب تک آپ اچھے سے اس کو اپنے use کریں spoken میں اور اس کو understand کریں کی کوشش کریں we will meet in the next lesson till then take care اللہ حافظ